اسلام علیکم ورحمت اللہ جی موترم بھائی کیسے ہیں خیلیت سے ہیں دوستو میں ایک بوٹی لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے ککروندا ٹھیک ہے جی یہ میں بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں رات کا ٹائم ہے اس وقت جی یہ اس طرح کی اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں پھر چھوٹی چھوٹی بور ہوتی قط اور یہ اس کے پتے ابھی ببونہ یہ ککرچے کیا اس کو کہتے ہیں ککروندا ابھی نکلنے لگا ہے جی ہمارے پاس ویسے تو پودہ اس کا دو فٹ تک تین فٹ تک بھی چلا جاتا ہے کافی صحت مند ہو جاتے پانی جہاں پہ ملتا ہے ان کو نا وہاں پہ یہ پودے کافی صحت مند بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس کے پتے بھی لمبے ہو جاتے ہیں بس اس کی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کالی جاملوں رنگ میں ہوتی ہے جی ہلکی سی اس میں خشبو بھی ہوتی ہے یہ ککروندا ہے تو اس میں جو میں پریکٹیکل کر رہا ہوں وہ آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی یہ دیکھیں ککروندا کے اندر یہ میرے پاس اس وقت نا تانبے کا پائپ ہے یہ اے سی وغیرہ والا جی یہ پائپ ہے اور میرے پاس اس وقت سکر نہیں تھا تو سوچا میں چلو اس کا ٹکڑا تھا میرے پاس تو یہ رکھ کے چک کر لیتا ہوں ٹائم بھی رات کا کافی ہو گیا تو یہ ہم سادہ سگی لکمت کریں گے کپڑے میں اس کو کچھ ہی وغیرہ میں ہم نہیں باندھ کریں گے کیونکہ اوپن اور تیز آگ دینی شولدار دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا ہے یہ ایک چھوٹا سا کپڑا ہے پرانا سا تو اس کے اندر ہی ہم آگ دیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن یا اللہ جی بھائیوں اس کا نگدہ نہیں بنایا پھر کسی دن انشاءاللہ اگر کچھ بنتا ہے تو پریکٹیکل کر کے پھر بھائیوں کو پراپر ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اور اس کا جو بھی ریزیلٹ ہوگا وہ بھائیوں کے ساتھ پھر شیئر کریں گے یہ نگدہ اور نگدے کے اوپر پائپ گیا اور یہ ہمارا اوپر والا نگدہ یہ دیکھیں یہ خالی ایک پریکٹیکل ہے کہ ککروندہ اس کو کیا کہتا ہے یہ دیکھیں جی دوستو میں اس کے اوپر ایک تار باندھ لوں یہ پڑی میرے پاس تار اس کے اوپر باندھ کے پھر میں آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں جی دوستو اس کے اوپر میں نے یہ والی تار باندھ دی بس اس کے اوپر مٹی وغیرہ نہیں لگا نہیں کھالی کپڑا ہے دیسی اس کے اندر نگدہ اور کھاپر میں نے رکھ کے یہ لگا دی ابھی اس کو میں تین چار کلو کی شولدہ راگ دوں گا جی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا رسائلٹ ملتا ہے پھر آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے جی دوستو یہ ڈیرے پر رہی ہیں ہم باہر جنگلوں میں تو یہ ہم نے رکھ دی ہے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں جی اور اس کے اوپر ہم ابھی لکلی لگانے شروع کریں گے آگ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا رسائلٹ ملتا ہے آج کیا دن ہے بودھ کا دن ہے سر پندرہ مارچ ہے دوزار تیس رات کا وقت ہے یا اللہ مدد کرنا تو دوستو اس کے اوپر ہم آگ دیں گے نا انشاءاللہ وہ بس اوپن سی آگ دیں گے اس لئے اس کو اوپن ہی بند کی ہے پریکٹیکل میں پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا بنتا ہے آگ اس کو ہم دیں گے تین چار کلو کی جی کیونکہ یہاں پر لکڑی ہیں ہمارے پاس تو لکڑی ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا آیا اس میں چینجنگ ہوتی ہے پھر اس حساب سے ہم انس کو کریں گے انشاءاللہ کسی دن پریکٹیکل یا اگر دوبارہ کرنا ہوا تو انشاءاللہ موسیقی موسیقی